اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل نیداس کچن آج ہم آپ کے سامنے لائے ہے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی جو ہے کیمہ کلیجی جی ہاں کیمہ کلیجی جب ساتھ میں بنائے جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے کیمہ کی سوفنسٹ اور کلیجی کی ہارڈنس کھانے کا مزہ دھگنا کر دیتی ہے یہ لکھنوی نوابی ڈش ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور ہمارے گھر میں ایزیلی اویلیبل مسالوں کے ساتھ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو چلیے ہم ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کچھ کھڑے گرم مسالے چاہیے جس میں میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون کالے مرچ 4 چوٹی الائچی 5 لونگ 2 سٹار اینیز 2 بڑی الائچی 1.5 ٹی سپون زیرا 1.5 انچ دالچینی کا ٹکڑا 2 تیس پتہ 2 ٹی سپون اویل میں ہم یہ سارے گرم مسالوں کو ڈال دیں گے اور انہیں خوشبو آنے تک بھون لیں گے 3 میڈیم سائز پیاس کو ہم فائنلی چاپ کر کے ہم اسے بھی اس میں ایٹ کر لیں گے پیاس کو ہمیں براؤن کلر آنے تک فرائے کر لینا ہے پیاس بہت اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 250 گرامز متن کیمہ اور کیمہ ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے continuously stir کرتے رہنا ہے ورنہ کیمے میں لمس بہت جلدی پر جاتے ہیں اس لئے کسی اس پیچولا کی مدد سے پریس کرتے ہوئے ہم اسے مکس کر لیں گے کیمہ پیاس کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم ایٹ کریں گے دو بڑے سائز کے ٹماٹر اور ٹماٹر ایٹ کرنے کے ساتھ ہم اس میں اپنے ٹیس کی اکورڈنگ نمک بھی ایٹ کر لیں گے اب ہم کچھ ڈرائے مسالے ایٹ کر لیتے ہیں جس میں میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر half a ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پاوڈر اس سے کلر بہت ہی زبردست آتا ہے half a ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اب ان سب چیزوں کے ساتھ کیمہ کو بہت اچھی طرح سے ہمیں بھون لینا ہے اس ٹیش پر ہم پانی کا یوز بلکل نہیں کریں گے کیونکہ کیمہ ٹوماٹر دونوں ہی پانی ریلیس کرتے ہیں انہی کے پانے میں ہمیں انہیں بھونتے ہوئے پکانا ہے اب اس سٹیچ پر ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ادرک لہزن کا پیسٹ اور اسے بھی ہم کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہیں اب ہم ایٹ کریں گے 1 فوت کا پانی اور پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے 10 سے 15 منٹ کور کر کے پکا لیں گے جب تک کیمہ گل جائے گا 10 سے 15 منٹ کے بعد اوئل سرپیس پر آ گیا ہے پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور کیمہ ہاف پک چکا ہے اس سٹیچ پر ہم ایٹ کریں گے 250 گرامز مٹن کلیجی اور مٹن کلیجی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تھا کلیجی پکاتے وقت میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ کلیجی کو ہم کبھی کور کر کے نہیں پکائیں گے کلیجی کو آپ ہمیشہ اوپن میں بھونتے بھی پکائیے ادروایس کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے 10 سے 15 منٹ میں نے کانٹینیو اسے بھونا ہے اور اوئل بھی سرپیس پر آ گیا ہے کلیجی بھی کافی حد تک بک چکی ہے ہم ایٹ کریں گے ہرا دنیا ہرا دنیا کی کانٹیٹی میں نے تُڑھی زیادہ رکھی ہے کیونکہ ہرا دنیا کا ایک بہت ہی اچھا فلیگر آتا ہے ہرا دنیا کے ساتھ میں نے ایک بڑی ہری مرچ کو باری کٹ کر لیا تھا اسے بھی ہم ایٹ کر لیں گے اب ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون دیسی گھی اور انہیں سب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم فائنلی ایٹ کریں گے اپنے ٹیس کی اکارڈنگ نمک نمک میں نے کلے جی میں اینڈ میں ڈالا ہے کیونکہ نمک اگر ہم پہلے ڈال دیتے تو کلے جی بہت ہارڈ ہو جاتی اسی لئے ہمیں کلے جی کے اینڈ میں ہی نمک ڈالنا ہے اب جتنا کنسسٹنسی آپ کو آپ کی گریوی کے لیے چاہیے اتنا پانی آپ ڈالیے اور ہم اسے صرف دو منٹ کے لیے سلو آنچ پر پکنے دیں گے لیجیے ہماری کیمہ کلے جی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ دکھنے میں بہت ہی ٹیمٹنگ نظر آ رہی ہے اور کھانے میں تو یہ ہوتی ہی لا جواب ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ